موت علی سے ملاقات کے دن کو کہتے ہیں جسے سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کر دو تو اس لمحے کو موت کہتے ہیں علیہن ولی اللہ پڑھنے والے موت سے ڈرتے نہیں ہیں کیا تم نے کربلا میں ہمارے جذبے نہیں دیکھ لیے ملک الموت نبیوں کو ڈراتا تھا موت سے یہ نبیوں کو بیٹھنے کی محلت نہیں دیتا تھا اللہ کے برگزیدہ نبی نے کہا تھا مجھے بیٹھنے دے اس نے کہا بیٹھنے بھی نہیں دوں گا کھڑے کھڑے اس نے روح قبض کر لی تھی بغل میں اسا تھا اسا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا زمین پہ گرے تو امت کو پتا چلا کہ نبی مر گئے ملک الموت بیٹھنے بھی نہیں دیتا یہ ہے نبیوں کی ہاں ملک الموت کا طریقہ اور جب مدائن میں سلمان محمدی کے گھر گیا سلمانے کا کون ہے کہنا کہا ازرائیل ہوں کیوں آیا ہے کہنا کہا روح قبض کرنے آیا ہوں فرمایا باہر جا کے انتظار کر ابھی ہم نے نہیں مرنا باہر جا کے انتظار کر ابھی ہم نے نہیں مرنا ادھر مدائن میں سلمان محمدی نے ملک الموت کو جھڑک دی ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے علی مسکرہ پڑے صحابہ بن گئی آلی کوئی بات یاد آگئی فرمایا بات یاد نہیں آئی وہ جا نہیں رہا میں نے کبھی نہیں پڑھا کے مولا کوفہ سے مدائن پہنچ گئے نہیں کوفہ میں بھی علی تھے مجھے نہیں سمجھائی کسی بندے نے سمجھا یا نہیں سمجھا کوفہ میں بھی علی تھی اور مدائن میں بھی علی پہنچ گئے در علی کا مدائن میں پہنچنا تھا ہل نے دیکھا کہ ملک الموت سلمان محمدی کے دروازے پہ دونوں ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑا ہے جیسے کہ کوئی فقیر کسی شہنشاہ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے علی کی آواز آئی تو تو نبیوں کو بیٹھ رہے کی محلت نہیں دیتا تھا یہاں عدب سے کیوں کھڑا ہے دیکھا کہا یا علی تیرا نوکر جانے کے لیے تیار نہیں ہے علی کا پہلا قدم سلمان محمدی کے حجرے میں آیا سلمان کو ولایت علی کی خوش ہوائی سلمان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہو کے اپنے دونوں ہاتھ ماتے میں رکھے رگدہ السلام علیکہ یا امیر الممنیر اے کائنات کا وارو تجھ میں نوکر کا سلام ہو علی سلمان سے دیکھا سلمان جا کیوں نہیں رہا سلمان دیکھا ہے یا علی تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا علی سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھا مطمئن ہو کے چلا جا وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں اتمنار سے چلا رہا مطمئن ہو کے چلا جا وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں اس لکھ آمہ دکھانا یہ دور ہے جب ہم ظہور کے قریب ہیں اور روایات میں کسرہ سے موجود ہے کہ ظہور کے قریب ہو کے مخلوق کا جو امتحان لیا جائے گا وہ عقیدے کا امتحان ہو کبھی بھی کسی بھی خطرے کی وجہ سے علی سے دور نہ بھاگنا نبیوں کو بھی خطرہ ہو تو وہ علی کو بکا رہے ہیں حسین سے مخلص رہنا علی کے دوست رہنا زہرہ کے طرفدار رہنا اس گھر سے وفاداری کرتے رہنا موت تم سے خود بھاگے گی بیماریاں خوف زدہ ہوں گی اگر تیرے دل میں علی کی ولایت جہاں یہ دعا کیے وہاں یہ کور دعا اور مل کی آمین کہنا میرے اللہ عید قریب اور کوئی بیٹی یتیم نہ ہو جائے یہ بہنِ بیٹیاں امام بارگاہ میں بیٹھی ہیں بھائی بن کے ممبر سے آپ کے حق میں دعا کرنے لگاؤ تمہارے پیکے گھر کے مان سلامت رہیں یہ وہ دن ہیں جب بیٹیوں کو پیکے گھروں کی آس ہوتی ہے بہنِ بھائیوں کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوتی کسی کا باپ آ رہا ہے کسی کا بھائی آ رہا ہے غریب سے غریب بھائی بھی بہن کو عید دینے کے لیے جائے بہن دے کے کہتی تیری ہو گئی مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن میرے گھر آ جایا کر میرا مان بڑھ جاتا ہے میرے گھر میں میرا رو بڑھ جاتا ہے کہ میرے پیکے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا اب جس نے چیخیں مار کے رونا ہے چالیس ہجری اکیس رمضان علی کوفے میں شہید ہوئے نو دن کے بعد کوفے میں عید آ گئی حسن زینب کے گھر عید ملنے کے لیے گیا حسن زینب کو ملنے کے لیے گیا علی کی بیٹی بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے بتا تو صحیح بھائی بن کی آیا ہے یا بابا بن کی آیا ہے حسن کی آواز آج آئے بھائی بن کے نہیں آج باب علی کی جگہ پہ آیا ہوں رو کے کہتی حسن پھر بیٹی یا باپ سے جو مانگے باپ اسے وہ لا کے دیتا ہے اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں تو مجھے دے گا حسن رو کے جو مانگنا ہے مانگ آج تیرا بھائی بڑا امیر ہے بہنوں کے ماتم کے لیے جملہ پڑھنے لگاؤ شینب رو کے ہاتھ بانگ گیا پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے کیونکہ غازی جب چلتا ہے باب علی کی تصویر عجروں کو ملل عجروں کو ملل ایک بار عباس سے کہے میرے باب علی کا لباس پہن کے مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے اس لیے کہ جب غازی چلتا ہے تو ہو بہو علی لگتا عید قریب تھی اور زینب یتیم ہو گئی کالے کپڑوں میں عید گزارنا رو کے عید گزارنا میری قوم کی ماں اگر بچے تم سے لباس پوچھے تو بتا دینا بیٹا اس عید پہ علی کی بیٹیاں یتیم ہوئی تھی لباس لے کے دو بچوں کو غدیر والی عید پہ مباحلے والی عید پہ یہ دونوں عید سیدوں کی کوفہ کھا گیا سترہ رمضان چالیس عجری امیر المومنین کی کوفہ میں آخری تقریر شہادت سے ایک دن قبل ضرب لگنے سے علی نے کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا خطبہ دیتے دیتے علی رو پڑے رو کے علی کی آوازیں کوفہ والو مجھے بول کے بتاؤ میں نے کبھی کسی یتیم کو تنگ تو نہیں کیا کوفہ کے لوگوں کی آواز آئی آئے علی ہم نے تجھ جیسا آدل امام نہیں دیکھا علی کی آواز آئی پھر میرے بعد یتیموں کو ستانانا میرے بعد یتیموں کو تنگ نہ کرنا علی نے تقریر تمام کی کوفہ کے لوگوں نے کہا یا علی آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یتیموں کو کون تنگ کرتا یتیموں کو سر پہ تو سارے ہی شفقت کا ہاتھ رکھتے علی کی آواز ہے یہ وہ بات تھی جو میں مسجد میں نہیں بتا سکتا تھا تو یا علی ہمیں کیسے پتا چلے گا فرمایا آج شام کو اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا کوفے کے مرد اپنے گھروں میں گئے اپنی عورتوں سے کہتے ہیں کہ آج شام کو علی نے تمہیں بلائے کوفے کی عورتیں سروں پہ چادریں لے کی علی کے گھر کی طرف دوڑی امیر المومنین دروازے میں بیٹھ گئے علی نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا عورتیں علی کے گھر میں داخل ہوتی رہیں جنہوں نے کوفے میں علی کے گھر کی زیارت کیا وہ بندے ذہن میں رکھ کے ماتم کرنا جب علی کا گھر کوفے کی عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا علی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا دروازہ بند کر کے آواز نے کہا بہن فضہ چراغ روشن کر فضہ کہتی میں نے جلدی سے حکم علی کے تحت چراغ روشن کیا اب اگر کوئی سیزادہ بیٹھا تو مجھے روایت معاف کر دے نا علی کی آوازیں فضہ چراغ روشن کر مولا چراغ روشن ہو گیا فرمایا فضہ زینب کے حجرے کا پردہ ہٹا اور چراغ زینب کے چہرے کے قریب کر دی بھی فضہ کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا کہ علی آج اپنی بیٹی کے قریب چراغ کیوں کر رہے ہیں فضہ کہتی میں نے ہتیلی پہ چراغ رکھا میں چراغ لے کے علی کی بیٹی کے قریب چلی گئی علی نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا روکی آواز ہے زینب ایک بار اپنے چہرے سے چادر ہٹا علی کی بیٹی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر ہٹائی علی کی آواز ہے کوفے کی عورتوں اسے غور سے پہچا لو یہ میری بیٹی زینب ہے ہو سکتا ہے یہ دوبارہ کوفے آئے اسے پتھر نہ مارنا یہ میری لاد علی بیٹ آج روکو میل اللہ کوفے کی عورتوں میری زینب کا چہرہ پہچان لو حوصلہ حوصلہ فضائل اس لیے مختصر کیا کہ رونے کی اسباب مہیاں ہم رونے کے لیے تر سے ہوئے ہیں سترہ رمضان گزر گئی اٹھارہ رمضان آگئی روزہ اس بیٹی کے گھر افتار کیا جو لادلی تھی جناب کلسوم صلوات اللہ لیہا ان کے گھر علی کا آخری افتار بیٹی نے باپ کی محبت میں دستر خان بھرا ہوا تھا علی کی آواز ہے کلسوم تجھے خبر ہے تیرا بابا کبھی دستر خان میں اتنی نعمتیں رکھ کے روزہ افتار نمک پانی ایک روایت کھجور اور پانی روزہ افتار ہوا بہنیں اس بات کی گواہی دیں گی بیٹیوں کی بڑی حسرت ہوتی ہے باپ ان کے گھر سے کھانا کھائے بی بی رو کہتی بابا بڑی محنے سے سب کچھ بنایا تھا بابا تو انہیں بیٹی کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھایا بابا ایک منت مان میں نے بڑی محنے سے شربت بنایا ہے بابا ایک گھون شربت تو پی لے علی نے رو کے کلسوم کے سر پہ ہاتھ رکھا رکھے کہ وہ سنبھال کے رکھ لے میرا کوئی مہمان آ رہا ہے بیٹی کو کیا خبر تھی کہ یہی شربت بابے کے قاتل کو پی لانا پر امیر المومنین مسلح عبادت پہ آ گئے آدھی رات تک علی مناجاتِ الہیہ میں مصروف رہے اس دن علی کی مسلح پہ اللہ سے گفتگو کرنے کی طریقہ اور گفتگو کا انداز بدلہ ہوا تھا علی کی اولاد ایک حجرے میں اکٹھی ہو گئے بی بی آلیہ رو کے کہتی ہے حسین میں نے خواب دیکھا ہے کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہوئی ہے حسین رو کے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کے سر سے چادر اتری ہوئی اللہ کوفے میں خیر کرے باہر والے دروازے پہ دستک ہو گئے جنابِ عباس دروازے کی جانب چلے علی کی آواز ہے عباس رک یہ روایت اگر برداشت کر لوگے تو اسی پہ بڑا ماتب عباس رک عباس وہیں پہ رک گئے امیر المومنین جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ دروازے کی طرف آدھی رات بلکل ضربت والی صبح ہونے والی ہے یہ روایت ہے اٹھارہ سو انیس کی درمیانی رات تھوڑی دیر بعد علی مسجد میں جانے والے آدھی رات علی نے گھر کا دروازہ کھولا چار گھوڑے سوار امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے تھے چاروں کے چہرے پہ نکاب تھے علی نے کہا من ان تم کون ہو تم چاروں گھوڑوں سے اترے علی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے پہلے کی آواز ہے مولا میں حزیفہ یمانی ہوں دوسرے کی آواز ہے یا امیر المومنین میں ابراہیم ابن مالکی اشتر ہوں تیسرے کی آواز ہے ایوار سے محمد میں اسود بن نباتا ہوں چوتھے کی آواز ہے ایبل حسن میں عبداللہ ابن افیف ہوں علی کی آواز ہے چاروں میرے نوکر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو مومن کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے زاکر کا کام ہوتا ہے صرف جملہ پڑھنا حزیفہ یمانی رو کے کہا تھا یا علی جب سے یہ چالیس ہجری کا رمضان آیا ہے ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا یا علی آپ سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ آپ نے داڑی خضاب کیوں نہیں کی آپ نے کہا تھا انقریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے یا علی آپ نے ایک دن ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ آج رمضان کی کیا تاریخ ہے اس نے کہا تھا سولہ آپ نے کہا زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے یا علی ہم نے کوفے میں ایک شخص کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے یا علی کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں تیری تقریروں کا انداز بدل گیا ہے یا علی ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے ہم چاروں نے مل کے قسمیں کھائیں ہیں کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ گھر ہوں گے ہم دروازے پہرہ دیں گے آپ مسجد میں جائیں گے ہم دروازے پہرہ دیں گے یا علی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے علی نے ہاتھ اٹھا کے گا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم نے اپنے وقت کے امام کا خیار رکھا لیکن میں حکمن کہتا ہوں مجھے پہروں کی ضرورت نہیں اگر پہرہ دینا ہوتا میرا عباس جیسا بیٹا ہے میرا حسن جیسا بیٹا ہے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ حسیفہ یمانی کہتا ہے علی کے حکم کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا حسیفہ کہتا ہم چاروں گھوڑے لے کے علی کی گلی سے روتے ہوئے نکلے حسیفہ یمانی کہتا ہے جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑنے لگا میں نے آخری بار مڑ کے علی کی طرف دیکھا علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے تھے حسیفہ اللہ کے حوالے حسیفہ اللہ کے حوالے حسیفہ اللہ کے حوالے حسیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا میں نے اپنے سر سے امامہ اتارا دیوار پہ مارا تلوار نکالی ریت پہ پھینکی میں ایڑ یا رگڑ کے رونا شروع ہوا میری بیوی قریب آ کے کہتی ہے علی کا سپاہی ہو کے بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے رو کہتا علی کے دروازے میں پہرہ دینے گئے تھے علی نے خانمی واپس بھی دیا کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے بیٹی یا بابے کی شاہی دیکھنے کے لیے آئی ہے حزیفہ کہتا میری سوجہ کہتی ہے علی کو تیرے پہرے کی کیا ضرورت ہے وہ فاتح خیبر ہے اس کی تلوار سے زمانہ ڈرتا ہے حزیفہ کہتا میں روتا روتا سو گیا تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے میرا کاندہ ہلایا ہلا کہتی حزیفہ جاغ سون یہ آواز کیس کی ہے حزیفہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا آواز آ رہی قد کو تلائی امیر المومنین زینب کا بابا مارا گیا غازی کا بابا مارا گیا علی کو زرب لگ گئی علی کوفے میں کہتا حوصلہ 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 قد کو تلائی امیر المومنین علی کو سجدے میں زرب لگ گئی حزیفہ کہتا میں دوڑا جو شہادتی علی سننے آئے آپ مجھ پہ سوال کرو کہ علی کے بیٹے کہاں تھے کوفے کی جامعہ مسجد میں علی امامت کرواتے تھے کوفے کی چھوٹی مسجدوں میں علی کے بیٹے نماز پڑھاتے تھے کہیں سے حسن بھاگا ہوا کہیں سے حسین دوڑا ہے غازی جہاں سے دوڑا ہے وہاں سے دیواریں ہل رہی ہیں مسجد میں سارے بیٹے پہنچے تو حالت کیا ہے سید ایک لمحے کے لئے برداز کرنا علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے کاری کے ہاتھوں پہ قرار کھلا ہے حسن کی آواز اے بابا آنکھیں کھو مشکل روایت پڑھنے لگا علی کے بیٹے حوصلے کے ساتھ سننا امیر المومنین کے بیٹے مسجد میں آ چکے تھے ملعون ابن ملجم گرفتار ہو گیا اس ملعون کو مسجد کے ستون کے ساتھ علی کے نوکروں رسیوں سے بان دیا کبھی علی کا کوئی بیٹا اس کی طرف دوڑتا حسین آگے ہا جاتے کبھی حسن آگیا تھا غازی خون آیا ہوا ہے آنکھوں عباس بار بار کبھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ کبھی اس ملعون کا چہرہ عباس اپنے ہونٹوں سے کہہ رہے اور تو نے میری آقا زادی کے سر کے بال کھلائے اے تو نے پردیس میں رولا دیں علی کی بیٹیاں بار بار حسین عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھے گہ رہا تھا عباس چوب عباس حبار جب علی نے دیکھا کہ عباس روک نہیں رہا علی کی آواز آئی عباس جلدی جا کلسوم سے کہے میرا شربت دے عباس گھر کی جانب دوڑا جن مات بھی انہیں کلیوں میں رونا ہے ادھر عباس ہاتھوں میں شربت لے کے آیا علی کی آواز آئی عباس اپنے ہاتھوں سے میرے کاتل کو شربت پلا عباس کا سر دیوار پہ لگا روکے گا دعا کر تیرے غازی کو موت آج حوصلہ حوصلہ بابا میں تیرے کاتل کو شربت پلا ہوں آواز آئی عباس تجھے تیار کر رہا ہوں آج میرے کاتل کو شربت پلا کل حسین کے کہنے پہ زینب کا خیمہ ہٹانا عباس تُو نے بڑے سبر کرنے ہے عباس تُو نے بڑے حوصلے دکھانے نماز جس پہ زرب لگی یہ نافلہ نماز کا آخری سجدہ تھا واجب نماز جناب حسن کی امامت میں ادا ہوئی نماز حسین کی بھی کربلا میں بڑی مشکل تھی نماز کوفے میں حسن کی بھی بڑی مشکل تھی بابے کا لہو مسلے پہ تھا اور حسن نے کہا اللہ ہوا کبار ادھر زخمی علی کو اٹھایا گیا ادھر علی کی پیریاں دروازے پہ آکے کھڑی ہو گئیں علی کی آواز آئی حسن میرے صحابہ کو واپس بھیجتے میں علی گوارہ نہیں کرتا میری زینب کی آواز کسی صحابی کے کان میں چلی امیر المومنین کو گھر میں لایا گیا انیس رمضان کا دن گزر گیا بیس کی رات گزر گئی بیس کا دن گزر گیا اکیس کی رات آئی پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں دو راتیں علی کی بڑی بیٹی آ لیا خجرے کا پردہ ہٹا کے چھپ چھپ کے بابے کو تیختی رہے بلکل آخری جملے پڑھنے لگا ہوں اس کے آگے نہیں پڑھوں گا اکیس رمضان کی رات بی بی نے حسن کو اپنے حجرے میں بلایا مسلے پہ اٹھ کے کھڑی ہوئی روکے کہتی حسن دو دن ہو گئے میرے بابے کو زخمی ہو میں یہ جملہ اپنی ماں و بہنوں کے لیے پڑھنے لگا روکے کہتی حسن بتا میرا بابا بچ جائے گا حسن روکے کہتی زینب بابے کی آخری رات ہے روکے کہتی پھر مجھ پہ ایک احسان کر میں ماں کے بغیر کبھی بابے سے ملی نہیں تھی ایک بار مجھے اپنے ساتھ لے جا کے بابا ملوا دے حسن کی کمر کے پیچھے چلی علی کی بیٹی علی کا حجرہ بیٹوں سے بھرا ہوا تھا حسن کی آواز ہے بابا تجھے زینب ملنے کے لیے آئی ہے علی بسم اللہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھے علی کی آواز ہے میرا ہر بیٹا میرے حجرے سے چلا جائے آج میری بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی ہے علی کی بیٹے حجرے سے نکلنے شروع ہوئے زینب کا بطن کام شروع ہوا ادھر سے حسین زینب کے قریب سے گزرے بی بی نے اب حسین کی ابا میں ہاں ڈالا روکے گا دی تو تو رک جا تو تو میرے حیثے کا بھائی ہے تیرے بغیر تو میں کربلا بھی نہیں جا سکتی علی کی آواز ہے حسین تو بھی چلا جا اب اکیلی بیٹی رہ گئی اور ایک زخمی باپ رہ گیا بی بی روکے گا دی بابا تیری آخری رات ہے علی کی آواز ہے زینب میرے سرہانے بیٹھ کے مجھے قرآن سنا علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا علی نے رونا شروع کیا روکری بابا تُو کیوں رو رہا ہے روکر اب بس تیرا لہجہ سننا تھا اب مجھے پتا چل گیا تُو شام کے پس آروں میں خطبے پڑھ لے گی ادھر علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئیں زینب روکری بابا جلدی نہ کر میں نے تیرے کہنے پہ قرآن سنایا ایک بار آنکھیں کھول مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں مجھے بتا بازاروں میں کیسے چلتے ہیں مجھے بتا شرابی سے کیسے بولتے ہیں مجھے بتا پتھر کیسے کھاتے ہیں آبازای کھالویں ڈاللہے وایندائی لے راجہ مجھے بتا پتھر کیسے پ determine